موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اچھا آج میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اس میں اصل میں میں نے آج بچوں کے سکول کے اید ملن پارٹی تھی جس کے لیے مجھے ڈونرز بنانے تھے تو مجھے لگا کہ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو ڈونرز کی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور بڑے مزے کی ڈونرز بنے تھے اور اچھا تھا میں نے ریکارڈنگ کر لی تھی تو اب میں وائس آور کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کروں ڈونرز بنانے کی ریسپی بہت ایزی ہے ایک دو ہائیجین ہوتے ہیں گھر میں ویسے تو آپ مارکٹ سے آسانی سے پرچیس کر سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے سپیشل ہائیجین فوڈ آپ کو میں تو ریکمینڈ کروں گی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کے لیے گھر میں ہی اچھا میاری کھانا بنا کر دوں تو چلے آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ جی سب سے پہلے ہم آل پرپس فلاور لیں گے یعنی کہ میدہ میدہ کے اندر ایک چھٹکی نمک ڈالیں گے ہم اور ایک چمہ جو ہے وہ شگر کا ڈالیں گے آئسنگ شگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے اسی بھی چھنی اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاودر ڈالنا ہے آئل ڈالنا ہے اور ان سب چیزوں کو دودھ کے ساتھ اور پانی کے ساتھ تھوڑا وام ہو اس کے ساتھ آپ نے گوند لینا ہے گوند کے آپ نے آئل لگا کے جو ہے وہ اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے تھوڑے دیر بعد آپ نے پیڑے بنانے پیڑے بنا کے آپ نے پیارے پیارے ڈونٹس بنانے میں جیسے میں نے بنایا ہے اور ان کو جو ہے وہ آپ نے آدھا گھنٹہ کے لیے اس کے اوپر کور کر کے آپ نے مائکرو میں رکھ دینا ہے یا سائٹ پر وام سائٹ پر آپ اس کو کور کر کے رکھ دیجئے گا اس کے بعد آپ نے پان میں ہوت آئل لینا ہے آئل لینے کے بعد آپ نے ون ون ڈونٹ کر کے جو ہے وہ اس میں انپوٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت پیارے ماشاءاللہ ڈونٹس بنا لیا تھے اور اس کی شیپ بھی بڑی خوبصورت بنی تھی بلکل سرکل تھے درمیان میں ہول تھا اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے اس کے بعد میں نے آئل لیا آئل کو جو ہے وہ ہورٹ کیا ہورٹ کر کے جو ہے میں نے ایک ایک جو ہے وہ ڈونٹ اس میں ڈالا آپ نے جو ہے آئل بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا اور بہت درمیانہ رکھنا ہے تاکہ ایک میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ڈونٹ ڈالا تھا اور میں نے کہا چھوٹا سا بال بچ گیا تھا تو مجھے لگا کہ اس کو ڈال کر تو میں ٹرائے کرتی ہوں کہ یہ جو ہے سہی کوکو کے اور آئل بھی اچھی دریقے سے گرم ہوا ہے پھر میں نے ڈونٹس کیلئے اور اس کو میں نے ڈیپ فرائے کرنا سٹارٹ کر دیا اس کو سپون کے ساتھ آپ آئل اس کے اوپر گراتے رہیں گے تو اسے ہی یہ بلو بہت اچھا ہوگا کیونکہ اکثر میں نے اس طرح سے ڈونٹس وہ بنائیں اور بہت پسند آتے ہیں میرے بچوں کو میری فیملی بہت پسند کرتی ہے میں اکثر ڈونٹس آئے کے ساتھ بناتی رہتی ہوں اور سکول میں ٹیچرز کو بھی میرے ہاتھ کے ڈونٹس بہت پسند ہے تو میں سکول بھی بنا کر بھیش دی رہتی ہوں کوئی بھی ایونٹ پر گرہ ہوتا ہے تو بچے ضرور فرمائش کرتے ہیں کہ وہاں ہاں ہمیں ڈونٹس بنا کر دیں اور اس کے بعد جو ہے سارے ڈونٹس تو ہیں وہ میں نے بہت اچھے سے فرائے کر لیے تھے کلر بہت پیارایا تھا آپ دیکھیں اچھے سے بلو بھی ہوئے تھے اس کے بعد میں نے ان کو سٹین کیا اوائل نکالا اوائل نکال کے میں نے ان کو ون بائی ون جو ہے ٹری میں رکھتی رہی اس کے بعد میں نے جو ہے سپرنکلز لیے اور سپرنکلز میرے پاس پڑی ہوئی اس کو میں نے جو ہے وہ مل کر لیا اور ڈونٹس کو جو ہے وہ سارے ڈونٹس بن چکے تھے اور میں نے اس کو تھوڑے دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ٹری میں کھلے کھلے کر کے رکھ دیا پھیلا کر تاکہ ڈونٹس تو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام ڈونٹس کو جو ہے میں پھیلا رہی ہوں ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈے ہو جائیں میں نے فین بھی ہون کر دیا تھا تاکہ ڈونٹس تو ہیں وہ اچھے سے کھول ہو جائیں اس کے بعد جو ہے وہ میں نے چوکلٹ کو جو ہے وہ مل کر لیا چوکلٹ جپس کو مایکرو میں تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کو میں نے پلیٹ میں رکھ کے میں نے ہوت کیا تو وہ ملٹ ہوگی پھر ایک ایک ڈونٹ پکڑا اور اس کے اوپر میں نے چوکلٹ جو ہے وہ لگائی اور اس کے بعد سپرنگل کو جو ہے وہ اس کے اوپر لال دیا اور ٹری میں میں ون بائی ون جو ہے وہ رکھتی کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بن رہے تھے ڈونٹس اور آہستہ آہستہ میں نے تمام ڈونٹس تو ہیں وہ اس طرح سے ریڈی کر لیے میرا بیٹا بھی اس آدمی ہلپ کر رہا تھا اور یہ ہم لوگ لیٹ نائنٹ بنا رہے تھے صبح کے چار بج رہے تھے لیکن بہت مزا ہے ہم بہت اچھے بنے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا فوڈ اپنے ہاتھ سے جو خود بناتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے بعد میں نے پھر سارے ڈونٹس تو ہیں وہ تیار کر کے رکھتے لے اور اس کے بعد میں نے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سٹنڈا کر لیا کیونکہ چوپ ٹنٹس بھی ملڈ ہوئی تھی اور وہ جدہ تھا کہ تھوڑے سٹنڈے ہو جائیں تو میں نے ٹری میں اس کو ڈیکوریٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک باکس لے کر آئی اور مجھے تھا کہ بچوں کے لیے دونوں بچوں کے لیے لیتے لیتے سے پیک کروں اور مختلف باکس میں جو ہے وہ میں نے ڈال دیئے ڈونرز وہ ہے وہ یہ میں نے کچھ پکٹرز بنائی تھی وہ میں نے ساتھ میں آپ کو دکھائی ہیں کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت لوگ کی ہیں اور ٹیس بھی بہت اچھا تھا ہم لوگ نے ٹیس بھی کیا بیچ میں ہم لوگ کو بھوک لگی تو میں اور میرا بیٹا ہم لوگ نے ایک ایک ڈونٹ کھایا بہت اچھا تھا بہت مزے کا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک باؤن لیا اس کو ریپ کر دیا پول پیپر سے کور کر دیا اس میں میں نے احمد کے لیے سارے ڈونرز رکھے جو اس میں سکول لے کے جانے تھے ٹو باکسز بنائیں اس کے ڈونٹ کے اوپر آپ نے ڈونٹ نہیں لکھنا وہ چوکلٹ اور سپنگلز ہو ہیں وہ ایک لوسٹر کو لگ جائیں گی اس کے لئے میں نے سپریڈ سپریڈ باکسز بنائے تین دبے بنا لیے تھے astiہوں کے لیے ایک میں پاس مٹھائی کا دبہ بڑا تھا بنو خان کا ایک میں نے وہ بھی پاک کر لیا ایک میں نے ایمٹی باکس تھا اس میں بھی چھوٹے گٹے کے لیے رکھ لیا اور کچھ ڈونرز ہو infrastید بچ کے وہ میں نے اپنے ابو کے لیے رکھ لیا تھا اور یہ یک ایمٹی باکس تھا بنو خان کا مٹھائی کا اس میں میں نے بڑے خوبصورت سے سجا کر رکھے اور بہت پیارے لگ رہے تھے اس کی میں نے پکٹر بھی بنائی تھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور چلے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے سکول میں لنچ میں یا ان کے کسی فنکشن میں کیا بنا کر بھیجا مجھے کومنٹس بھی ضرور بتائیے گا میں آپ کا ویٹ کروں گی اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے آپ لوگ کو اس کی ڈونرز کی ریسپی شیئر کر کے اگر آپ کو میری ریسپی جو ہے وہ پسند آئی تو آپ ضرور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور ہمیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اپریشیئٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم چھوٹا سا بھی کام ہو لیکن ہم ایک دوسرے کو اپریشیئٹ کریں موٹیویٹ کریں تو اس کام کی بہت مزہ آتا ہے اور اس کام کرنے کا اور آپ کو اپریشیئٹ ملنے کی وجہ سے آپ کا دل جاتا ہے کہ آپ مزید اور بہتر کام کر سکے تو بہت شکریہ اللہ حافظ